اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ جساں کرنا اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ جساں کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم نادِ علیان مظہر العجائب تجدون اللہ قاف النبائم کل حم و غم و سید جلی بے علیین بے علیین بے علی یادرکنی فی سبیل اللہ یا کاشفالکربی اموچھل حسین علیہ السلام اکشف کربی وقرب المومنین بحقیق الحسین علیہ السلام یا رب محمد وعال محمد صلی علی محمد وعال محمد وعجل فرج علی محمد صلوات اپنے اپنے مرہومین وسطے بالخصوص لاوارس مومنین مرہومین اور شہدائیں اللہ دی بلندی درجات وسطے مل کے صلوات سارے مل کے عبادت سمجھ کے واجب سمجھ کے باہریں آقادی آمد و سلامتی وسطے بالنتر سلامت اللہ محمد صلی علیہ نعرے تکبیر اللہ اکبر نعرے رسالت یا رسول اللہ نعرے اہدری یا علی مشکل کشا دعا ہے ملک اللہ یا عزداری پرسداری قبول فرما مالک حاضرین دی حاضری قبول فرما مالک بانیان دی صفے ماتم وچھائی قبول فرما بانیان کارکنان ماتمیان دی مالک محنت منظور فرما سعداد دخان وعدہ ملسشہ صاحب انہل خان وعدہ دی جتنے بھی افراد ان مالک زندگیاں دراز فرما جتنے عزت والے عزدار بزرگان اور جوالان تشریف فرما مالک تمام دیا زندگیاں دراز فرما اپنے گھر بار دے کم چھوڑ کے اپنا آرام چھوڑ کے صفے ازاد تے تشریف فرما مالک تمام دے گھرانو ہر دکھ پریشانی تو محفوظ فرما اگر کوئی بیمار ہے تو مالک شفاہ عطا فرما کوئی بے اولاد ہے تو مالک اولاد نرینہ عطا فرما کوئی مقروض ہے تو مالک غیب چوکر زادہ ہو جا پوری دنیا چھ مولا حسین دی عزداری ہو رہی ہے مالک عزداران دا آپ تحفظ فرما بہت بڑی دعا سارے ملکی آمین اکھڑی مالک اس ذکر دا صدقہ اس ذکر دے وارس امام زبان سرکار دا جلد ظہور فرما الہی آمین دعایں دی قبولیت وسط ملک سلوان امام زبان سرکار دا جلد ظہور فرما اعوذ باللاء سمین علیہیم من شیطان لین رجیم بسم اللہ رحمان رخیم الحمدللہ رب العالمین صلاحات و السلام مولا اشرف الانبیاء والمرسلین کھلے دل نال سلامات پڑھو وآولِ طیبین طاہرین امام زبان سرکار دا جلد ظہور فرما امام زبان سرکار دا جلد ظہور فرما امام زبان سرکار دا جلد ظہور فرما مرحبا مرحبا انجھے حق بندائی انجھے حق بندائی جوہائے کی تینے دکھی جی آمین شروع کی تے ہن جانے تے شام دی تھکی ہوئی سین جانے سارے جو پرسہ دے منائے بیٹھے ہو اس وجہ تو آئے او دکھان دھچان چڑھ پیئے ہائے کرلوے ہائے توڑے وسیچے ساداں تے ویڑے چھوڑی بیچ گئی ہے صد کے جاناں جتنے سید بیٹھے ہیں اے ساداں دنگریے میں انتیزہ کراناں جڑا میں ویڑ شروع کی تے اگر پیلیاں دولائیں نہ سمجھا گئی ہیں ہر بندے دی مقاڑ ہو جاسی میں بڑا دکھی ویڑ شروع کی تے ایک منزل کربل آجاں رہاں بھی ہائی مرحبا 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 چھوڑ دکھی تاں کیا ہے چھوڑی بھل سار جو آب بھی نہ دی وان لے بازو آن دی مہ دے جنا رو بھلے روکیا دل میں نے دوزمی ساہات دے واد دی کھون تھی گئی ختم میں آگے ہے گلتا ماتا ملیے رو روکیا دل اس چانویچ زینب مرحبا مرحبا جی بابا جی بابا لوکران لوکران میں لکھواری پڑا سیزادہ وینوی بڑا دکھی شروع کی تے ایک منزل کر بلہ آجان رہاں دی ہائی دیتھا چن کو چن زہرہ دے اے کی تا کیا اے چمے وال وال ساہات دعا بھینا دی وان لے بازو آن دیما مرحبا مرحبا روکیا دل میں دے روزمی ساہات دے واہ بے بی ہونتی گئی ختم میں آ دے اے گلتا ملیے رو روکیا دن اس چانویچ زینب مرحبا 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 بزرگ بھی بیٹھیں جوان بھی بیٹھیں ساہات دی لگریئے میں لے ایک بزرگان دوین یہاں دا گئے جدا بھی یک کا محرم ہوئے آن بزرگوین پڑھ دے ہوں دیئن آج پہلی ماں آئے محرم بھی جدا چان افلاکتے چڑھیا ماتا مالی گلے او چان کونڈے کے چان زہرانے اے چائنہ لیلہ مرحبا مرحبا یا سیدہ صد کے جاما صد کے جاما او جڑے ماں تو ہی بیٹھیں او چان کونڈے کے چان زہرانے چائنہ لیلہ پڑے آج نروڑے رو کے آدل تو چان عثمانی ہی میں چان زہرانے وہاں جوڑ کسمت دا جڑیا آسمان دے پاس وے کیا دل تو تاوے آنا آباد را سیما مرحبا مرحبا بہت سوڑی مقاان دیتی نے آغازیں مجلسے آج جو پہلی محرم دی مجلسے پھر ایک مین پڑھ دا سی آزادہ توڑی تے اپنی عبادت تے زافے وستے پڑھ دا میں پہلے یاکھے بڑا دکھالا چلنے سادہ دے ویڑے جو پھوڑی وچ گئی ہے دیو اجازہ دسہ کے ڈا غربت اللہ چلنے ہی جازہ دس دیوہ کے ڈا غربت اللہ چلنے نرال نیومڑا اس جان وچو شمارے تمہ چھ مارے اوہ تے شپیر دیو جھڑی دھی کو یا سیدہ یا سیدہ یا تڑے بزہ بیچ ماتم جائے اوہ ایس چان وچو شمار تمہ چے مارے اوہ تے شپیر دیو جھڑی دھی کو ایس چان وچو پرچھی لگ گئی ہے مرحبا مرحبا یا سیدہ یا سیدہ چلو چلو وین کر کے رو رہے ہیں نظہ دار آئے کر کے رو رہے ہیں میں نے ایک اور بھی وین بزرگاں اپڑے ہو یا یاد آگئے اوہ قدیمی ازہ دار بیٹھے ہو بزرگ پڑھ دیوں دیا ہے نہیں اے اوہ چان ہے جائے چان زہرات اوہ تیتی پاک مزا آر چھڑائے ماتا مالی گلے اے اوہ چان ہے جائے زینب کے تیتے بانو چھڑا مرحبا مرحبا پاک سیدہ توڑے آسو قبول فرماویں مالک سکر دست کا صفے ماتم بچھائی قبول فرما بانیان دے مرحبین حاضرین دے مرحبین دے مالک درجات بلند فرما ازہداری پرسداری اچماتمیان کارکنان بانیان دی مالک محنت منظور فرما باہمدہ سے شاہ صاحب انہ دے خانوادے دے جتنے بھی افراد ان مالک زنگیاں دراز فرما جتنے بزرگان اور جوالان تشریف فرمائیں مالک تمام دیہاجات پوریاں فرما جیڑی دعا سڑے ساتھ سال اللہ لہنی چاہی دیئے دعا منگر لگا مالک اس ذکر دست کا اس ذکر دے وارس خون امام حسین دے وارس امام زمہ سرگار دا جلد ظہور فرما میرے بادشاہ تشریف لے آون مشکل کشا دا مشکل کشا بیٹا سڑیاں مشکل آسان فرما الہی آمین اکی پوچھ کے سیندی ذات تے سلاوات جمہ وارس سوڑنے میں مل کے سوڑی تے بلند سلاوات نبیان دے سردار دا فرمان اپنیاں مجلسہ نوزین نت دیو میرے بھائی علی دے ذکر مان سرکار دے فرمان تے عمل کر دیو نوکری سناولہ چاندنا عزت والے ازادار تشریف فرماؤ مولد ازادار دا بہت بڑا مقام مولد ازادار گھر چل دے اس دا پہلا قدم ہی عبادت شمار ہونے پھر جتنے قدم چل کے جتنا سفر کر کے فرشی ازاد آجاوے جتے تُسا تشریف فرماؤ اتھے سا لونہ بھی عبادت ہے اور معصومین نے فرامین اچمل دے اتھے جڑا وقت گزر دے اور زندگی اچھی شمار نہیں ہوندہ کیونکہ آغاز محرم ہے میری جتے بھی ڈیوٹی ہوئے میں اپنی خوش نصیب بھی سمجھتا کیونکہ ڈیوٹی امام زمان سرکار دی ترفو لگ دیئے اور پھر ایسا مقام سادات دنگری ہے ایسے بزرگ بیٹھے نے جنہاں بزرگ ذاکرین نہ سنے ہیں اصا انہاں یہ جتیاں جیسے بھی نہیں اور بزرگ علماء و ذاکرین جنہاں ذکر بھی کیتے ہیں نال تبلیغ بھی کیتے ہیں میرے وزتے میں نے شرف حاصل ہویا کہ اشرا محرم دی ڈیوٹی میں تھے ادا کر ساتھ وڑیاں دعاں والے سی اور میں اجدی فضائل دی نوکری دی ابتدا بھی مولا حسین دے ازادار دی شان تو کرن لگا میرے آقا حسین دے ازادار دا کتنا شان ہے چار سترہ میں توڑی خدمت پیش کرن لگا میں نے یقین ہے میرے لفظائیں نوکری رسول پاک کی رحمت تلاش کرتی ہے رسول پاک کی رحمت تلاش کرتی ہے انہیں نبی کی محبت تلاش کرتی ہے ہاں تھر جاسے ازادار دی شان سنیں رسول پاک کی رحمت تلاش کرتی ہے انہیں نبی کی محبت تلاش کرتی ہے جہان والوں کو جنت کی ہے تلاش مگر حسین والوں کو جنت تلاش کرتی ہے جہان والوں کو جنت کی ہے تلاش کرتی ہے دوسرے لفظ دورائیں چلو پھر ازادار دا شان سننے انہاں تے خالق دا دین رہن دے کنجابی زبانی چار سترہ زین چاگیاں انہاں تے خالق دا دین رہن دے سکون سکھنا لے چین رہن دے اے موت کولوں بھی مر نہیں سنگ دے جنان دے دل ویچ حسین رہن دے اے موت کولوں بھی مر نہیں سنگ دے جنان دے دل ویچ پہلا انوان جڑا پڑھنا چاہنا میرا دل ہے میں کسیدہ وقت دے امام دا شورا آغازِ عشرِ محرم ہے تو میری ڈیوٹی دا حق ادا ہو جائے گا ویسے بھی سنو اپنی ہم حفلنچ اپنی ہم جلسہچ وقت دے امام دا ذکر ضرور کرنا چاہیے اور میرے زمانے دے امام خود فرمین دن جیتے ایک بندہ ذکر کر رہے ہوگے اگر ایک بندہ گسوڑ رہے ہوگے تیسرا میں زمانے دا امام اتھے موجود ہونا پھر امام دا فرمانے تو میں بادشاہ دے ذکر کرنا یقینہ نہیں تھے وقت دے امام دی کچاری لگ جائے ذکرِ شبیر دھماکوں سے دبانے والے چار سترہ پڑھ دا پھر کسیدہ پڑھ دا ذکرِ شبیر دھماکوں سے دبانے والے کتنے نادان ہیں شیعوں کو ڈرانے والے پردہِ غیب سے آتی ہے صداِ مہدی کیا ذکرِ شبیر کرو ہم ہیں بچانے والے بادشاہ دی عظمت تک بلند تر صلوات پڑھ دے کیونکہ وقت دی ایسی ترتیب ہے کہ انشاءاللہ دو چالیتے میں ممبر تے آزر ہو جاساں مولادِ مداخان نے اگر وقت ہوندہ ضرور ہو پڑھا نہ میرے بار ڈیوٹی دے لیسن میرے آگے ذرا سفر ہے پھر پورے دن دی ترتیب ہون دیئے جڑا کسیدہ میں پڑھا لگا مرشد سیدہ دا اس کسیدے دا میری ذاکری دھیر سارا حصہ ہے اور میں توڑی طرفوں اپنی طرفوں ہوں اپنے زمانے دے امام کے خدمت تجھ گزارشات پیش کرنا چاہتا اجازت ہے جی گزارشات پیش کریے ایک صلوات پڑھ لو سارے ملکے پھر بھی زبانہ نموت تر فرماؤ درہ دینا اور اجازت ہے جی گزارشات پیش کریے جی اے عرضیاں لکھ رہے ہیں تیرے نام کی اے عرضیاں لکھ رہے ہیں تیرے نام کی اے عرضیاں لکھ رہے ہیں تیرے نام کی چاند نرجس کے پیدا دیجئے اے عرضیاں لکھ رہے ہیں تیرے نام کی اے عرضیاں لکھ رہے ہیں تیرے نام کی چاند نرجس کے پیدا ہٹا دیجئے سانی شیر ایسا پڑھنے میں رکے اس وستیاں سانی شیر ایسا پڑھنے اپنی ذاکری تناز نہیں کیوں جو اے جھکن دی جگہ ہے اے ناز کرن دی جگہ ہی نہیں میں نے اس ذکر دی طاقت اور پاور تناز ہے میں سانی شیر پڑھنے لگاں جتنے آزادات جتھے 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 بیٹھن ہر بندے دے دل لچو علی علی نکلے گا ٹھیک ہے جی ستر پھر پڑھنا ہے سانی شیر تھے پوری توجہ ہوئے اے زیان لکھ رہے ہیں تیرے نام کی زیاں لکھ رہے ہیں تیرے نام کی چاد مرجس کے پر دا ہٹا دیجئے کب سے کب سے ہے منترے کب سے ہے منترے اس پہ گازی کپڑ چم لگا دیجئے محمد علی شاہ جی مرشد محمد اصر شاہ میں صرف اپنی طرف ہوں نہیں آکھ رہا میں توڑی طرف ہوں اپنی طرف ہوں ہر ازادار ہر موالی ہر حسینی طرف ہوں بادشاہ دیکھے گزارش کر رہے ہیں آجے تائی تھوڑے ہیں بندیاں کیتے ہیں میں نے مکمل تائی چاہی دی میں نے مکمل ساتھ چاہی دے تھوڑے ساتھ میرے نال ہوئے میں توڑی طرف ہوں اپنی طرف ہوں بادشاہ دیکھے گزارش کر رہے ہیں آپ لائیں گے مولا تو چین آئے گا آپ آئیں گے مولا تو چین آئے گا سارے پڑھو آپ آئیں گے مولا تو چین آئے گا ہن لطف آ جائے گا تو اڑی طرف ہوں اپنی طرف ہوں بادشاہ جا کے گزارش کر رہی ہیں آپ لائیں گے مولا تو چین آئے گا آپ کے ساتھ مولا حسین آئے گا زنگیاں زنگیاں درازوں لیڑی آگلیاں دو لائن ہیں امنا دو لائن اچھ میں ایک اشارہ کرنے اس اشارے دلوت فلینے چلو لفظ دور آویے تاک لطف زیادہ آوے ارضیاں لکھ رہے ہیں تیرے نام کی چاند بی بی کے پردہ ہٹا دیجئے کب سے ہے منتظر کی بریاء کا حرم اس پہ غازی کا پرچم لگا دیجئے اور توڑا ساتھ چاہیے دیں توڑی طرف ہوں اپنی طرف ہوں بادشاہ دکھے گزارش کر رہے ہیں آپ آئے گا مولا تو چین آئے گا آپ کے ساتھ مولا حسین آئے گا آپ کے ساتھ مولا حسین آئے گا ہم نے دیکھے نہیں تیرے یار آلی ہم نے دیکھے نہیں تیرے یار آلی ایک چین میں بارہ دکھا دیجئے مولا حالی 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 مالک سلامت رکھن ہن تک میں عرضیاں پیش کیتی ہیں ہن دل کر رہے توڑی تے اپنی حسرت بھی پیش کر رہا کر لگی حسرت پیش میں توڑی طرف ہوں اپنی طرف ہوں بادشاہ دے گے توڑی تے اپنی حسرت پیش کر رہی ہیں پوری قریب نے دائیں میری آس کو توجہ ہے نا میں توڑی تے اپنی حسرت پیش کر رہی ہیں پوری قریب نے دائیں میری آس کو دے دیری گر ہے تجھے بے جے آباس کو دیری گر ہے تجھے بے جے آباس کو دیری گر ہے تجھے بے جے آباس کو سیف غازی نہ ہو ساتھ اکبر بھیوں سیف غازی نہ ہو ساتھ اکبر بھیوں فکرے یوسف سے ہمیں کو ملا دیجئے مرابا جی مرابا جی مرابا جی جن کے اندراز ہوں من جی ادھادار وستے رہو من ادھاداران دے ویڑے وستے رہو من میں جتنے دن کسائد دی ڈیوٹی دینی ہیں کیونکہ پانی اچھے محرم تک میں کسائد پڑھ دا تو کوشش کر سا کہ ایک کلام بزرگان ابھی ضرور توڑی خدمت اچھ پیش کریسے آج ایک کسیر پڑھ دا مستبع ذکر مسائب پورا پڑھئے چلو آذر سائی پڑھئے جی ایک بزرگان کلام اے تیرے پیر بندیار تیرے پیر بندیار حسنہ زیادہ تیرے پیر بندیار مہاشر دیزہ ہمیں چودہ کے باہرہ مالک سلامت رکھن کوئی طبیعت نہیں کرنی کائنات دیکھیں مدہ شیر پڑھن لگا آئے مدہ طارف پیش کر رہے ہیں پہلا مرشد پیر علی ہے حسن حسین سجاد تکی پہلا مرشد پیر علی ہے حسن حسین سجاد سخی با کرتے جا فید قازم رضائے جی جی تیرے پیر بندے آہ حسین ہزاراں محشر دے زامن چودہ تبارہ لطفہ جائے گا سادات پل دعا مل جائے گی پہلا مرشد پیر علی ہے حسن حسین سجاد سخی با کرتے جا فید قازم رضائے با کرتے جا فید قازم رضائے سولہ تکی تیل کی بادشاہِ حسن مرشد پیر علی ہے حسن حسین سجاد سخی با کرتے جا فید قازم رضائے با کرتے جا فید قازم رضائے کازم رضائیں سورا تکی تینکی بادشاہیں حسن ازگری بے رو دے گی جائیں مادی دی آئیں میں ہڑن تلارا پردے سے جرل گئی آئیں علی بادشاہ دیا عزتہ والی آئیں دکھا دا چند چڑھ پیئے سارے دیاں بھیڑا نو ناظرہ لاکھے ٹھو رہے ہو بڑی غربت اللہ چند نے انہوں تے سوشل میڈیے تو انہوں اطلاع مل گئی اسی یا پکھی نل تسا چند ڈٹھا ہو سی یقینا چند اطلاع مل گئی اسی یا ویک کے ہر عزتہ دیا خشق بار ہوئی اسی ہر عزتہ دیا رنہ اسی روایات چھ مل دے چھویں امام دے زمان دے مدینہ دے لوگانو چند ویکھندی ضرورت نہیں پہنڈی لا بھائی 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 سوڑی عائی کی تینے پچھو میرے کل ضرورت کیوں نہیں پہنڈی روایات چھنے مل دے جدھ ساداوف دے گھرے چھو رو مڑن دی آواز بھولند ہویا ایک بینو آدھے انکالے کپڑے ہی پالو ماتم بھی شروع کرو محرم دھچان چڑھ پجے اتیار مذہب دے لوگ آن لین شیعہ سنی ہر مذہب دے لوگ آن لین ہر فرقے دے لوگ آن لین پھر لوگ سوال کر دیں کہ امام لی شہادت تا دس محرم دو تے ازاداری پرساداری یکم محرم تو شروع ہو گئی مسلسل دس دن کیوں ازاداری ہے ایو سوال ایک غلام نے میرے چھے میں امام تکیتا ازادار سوال سنکے میرے امام ترائے واری اٹھے یا نوال بیٹھے یا روکے آدم جدہ محرم چند چڑھ پویں نا ایک فرشتے دیڈیوٹی ہے او چولا چیندے جڑا تیران تے نیزہ نال بھٹے آئے مرحبا 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 سوڑی آئے کی تینے اجا کسے انہوں سمجھنائی ہوئے او چولا چیندے جس تے بادشاہ حسین دا خون لگو مرحبا مرحبا میرے امام فرمین دے لو چولا آسمان تے پھیلا دیں دے روکے آدم میرے دادے دی خون دی خوشمو دے اثر دی وجہ تو پوری کائنات خوگوار ہو جا یا سیدہ اس وجہ تو میں سلسل دس دن پرسے دس دن آزاداریاں جو میں بزرگاں دی محنتے میں عشرہ محرم دی مجالس اسے عوالے نالتو دے کمت پیش کر ساں جڑا حصہ آج پڑھن لگا دربارے ولی دی چوہو کہ میرے آقا حسین گھر واپس آئے اکھیں وصلیاں پہین جو میں عالی حسین دٹھے نا اینج کہنے ہی دٹھا بی بی آدی ویر تو انہوں پتہ نا بینہ برامن روندے نہیں ویکسے دیا روندے کیوں ہو امام دی آوازی بین نان نے دی امت انہوں وطن تے نہیں رہنے مرحبا بی بی آدی ویر ہے کیا امام دی آوازی بین مسلمان آدن یا بیت کر یا وطن چھوڑ میسد کے جام بی بی آدی ویر وطن چھوڑ امام دی آوازی بین روندہ ہور وجہ بی بی آدی ویر کیوں روندے ہو روندن میرے امام موازی بین موازی بین اے مسلمان میری ماد خالی ولیہی پچا گئے مرحبا مرحبا ہائے کر لوے اے مسلمان میرے بابِ علی دے سرٹ لگی ذرہ بھی پچا گئے اے مسلمان حسن بھراد جنازت لگی اے تیری پچا گئے روندہ اس وستیاں میں کل براو سامنے میں گرم ریت سجدہ دے منہ میں مہمان پتر کو ہامنے لکی دائیں میری شہادتی نہ پچا جائے حضادار و امام نے لبسا کے بی بی نے ویر دے گلچ بہی چھپائیا داڑی تے بوسا دے کہ بی بی روکیا دیئے ویر گھبرا نہیں میں اجڑی دی چادر جو حاضر بی بی آدی اویر میں چادر دے سا میں ہتھ اچھ کڑیاں پیسا میں بازار اچھ میں خطبے پڑھ سا دین بچ پوسی میں جوڑی گھن کے نال آسا امام دیوازی تو ساتھ دی بھجوالو تو ساتھ نال نہ ہو مقصد ہی نہیں پورا ہوں مگر شریعت دا مسئلہ ہے جب تک تو نوار ایجازت نہ دے تو سنال نہ ہو آسکد دے جناب بزرگز آکرین میں سنے امام نے لفظ آکھن بی بی گھر دے پاس سے ٹوریے ایتھے بڑا دکھی جو ملائے بی بی ٹور دی آن دیئے سچین دی آن دیئے تو علی دی دیئے آج زندگی اج پہلا سوال کی میں کرے ہاں ہے یا سیادہ یا سیادہ ہولے ہولے ٹردی ہوئی میری سینڈ اپنے حجرے چائن جناب عبداللہ بستر بیماری کے ساتھ توئین پھر قدی دست دے سان بیمار کی میں ہوئین دوئین دھیاں سرانیوں کھڑین میری سینڈ باندی باندی زمین تے بہ گئیے رومنہ شروع کیتے ایس جملے تیا غدارن دی بے وس آئے نکل سی جدہ رومن دی آواز بلند ہوئیے نا جناب عبداللہ تڑپ کے اٹھن رو کے آدھن غازی دے جیندیاں کہیں روائے بہ 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 بی بی آدھ یہ چاہچے جائیں میری بٹی مجبوری ہے جناب عبداللہ دن علی دی دیوت میں نے بھی دس میں بھی روما جناب عبداللہ نے کی تے سوال آلیہ سہر نے جڑی بارس میں مجبوری دسیے ایسا کبار چیروں گنا ہے بی بی آدھی ایسا مان بدھی نے دیکھایا وہ بھرہ بہ کیsåرا заяв Rockefeller بھرہ بہ کیا وہ ہر پہ س켜ند آلیہ سہر کیاہ بہ عبداللہ روستاللہ بھرہ بہ جی بابا جی بابا جی بابا جی بابا جی بابا نوکران آسالہ کدھان روے سامنے سیوا یہ لفظ میں پھر پڑھنا تریئے لفظ دیتا دادارہ ماتم کرنے بی بی آدی اے سامان ہم پتی نے بے کھانیا ہو آہ 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 آ آلا دے میں کوئی اتنا آنکھ چاہاں آنکھ دی امڈے تو لگی وانیدہ مرحبا یا سیدہ توڑے مذہبے چماتا مجھا ہے آنکھ دی امڈے تو لگی وانیدہ آنکھ دی امڈے تو لگی وانیدہ آنکھ دی امڈے تو لگی وانیدہ آتے دیر لکھائے ایک لانا ہونے لحظے تھائے اور مائنے پیکے گھردان تھیوائے شیعہ پاندر دروالا توڑے مذہبے چماتم جائے لے اور مائنے پیکے گھردان تھیوائے شیعہ پاندر دروالا آجے نال پھنا دے بھجر نہ دے رکھے دل بچے علبانا بیدہ بیروس ہے دوالا تیار ہوسے ہوسے میدانا جی بابا ہو گئے مقان پاندر ہو گئے میرے سیدی مقاندر جنابی عبداللہ دی آواز آئیے بے شک بنیوں میں نے توڑے بابے دی وسیعتے جلت وڑی ڈولی گننگیاں میں توڑا بابا میرا بازو پکڑ کے وکھری جاتے گھن گئے میں نے آدھیا ساری زنگی میری دھی کچھ نہ منگسی جدہ حسین وطن چھوڑے نال منجن دے مرحبا مرحبا اے جملہ سعداد قلمہ فی منگ کے پڑھنے جتنے سید بیٹھے و دل دکھے میں نماف کر دی بھی جنابی عبداللہ دی آواز علی دی تھی میں غریب نہیں میری جائدہ دازے رے 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 توں آدھی بھجوالے میں چانا جتا ہک ٹیم دا کھانا ہوسین دے وے ہک ٹیم دا کھانا تُسانے ہو یہ لفظ نائل مکہ بھی بھی روکیا دیئے ہیں چاچے جایا میرے بیڑا کوئی غریب ہے یا سیدہ یا سیدہ پڑے مذہبے چماتا ہو جائے سے دل اندر شارے وطن پہی چھڑے نہیں ہیں آئے وقت شاہ جی پھر جملے او کھین اگر لفظہ کھینے پھر جملہ پڑھ دینا جنابی عبداللہ دی آواز علی دی تھی میری مصر جاگیرے میری اردن جاگیرے میری ایران جاگیرے تیروں کیا دل میری شام اچ جاگیرے آدادارو شام ننام اے تڑپی علی دی تھی آواز آئے چاچے جایا شام علی جاگیر میرے نا چلا مرحبا مرحبا یا سیدہ مدر المہینوں کبر دی جامل پو ہے اور ماتا مال جملہ تے آگیاں جنابی عبداللہ دی آواز علی دی تھی میرا بھریاں گھر حاضر ہے جو کچھ دل لکھی چاہ لے بی بی نے تبرکات اللہ سنو کھولے بی بی نے ایک چادر چاہیے بی بی واپس آئیے آگیاں چاچے جایاں گوارا میں تیرے بھرے گھر جوہے کم آلی چادر چاہیے میں لیا بی بی لفظہ جنابی عبداللہ ماتم شروع کی تے آلی دی آواز آئیے چاچے جایاں ماتم کیوں کر دے ہو ماتم کر کے آدھر دے ہو چادر رکھ جاں آدھیوں کی تے آدھیوں کی تے آدھیوں کی تے آل پاکی کھل اپا ساریہ آ lite آم ٹھاست غریبہ آلوک پائے بھرے آم ٹھاست مار ھوپن آم ٹھاست مجھے مجھے میں جو ماتم جائے ہوئے ہیں مدشہ میں غریبہ آلوک بہتانے آتے مالو بہتانے جنہ ماتم کارے آجے ہکچا دل پانچ پاہدی بہتانے گھتی والے پہنشا ملی جا لے آلوک بہتانے آلوک بہتانے آلوک بہتانے آہ کوئی اے کھلیا یا سیدہ ہو گئی مقان ایک جملہ پڑھ دینا ایک جملہ پڑھ دینا مل گئی اجازت میری سینٹر پہیے جناب عبداللہ دیوازِ علی جیدی حکواری رکھ جاؤ بی بی آ دیے چاچے جایا حکم گرو جنابیاں پلا دیے آواز آئیان و محمد میرے قریب آؤ دوئے پتر قریب آئیں جنادی چھوٹی اولاد ایک رات رکھے آندے سندے دو ساتھ رکھے محمد سندے آواز آئیے متہ قربانی دی زورت پاوے ایک نو اپنی طرف قربان جگرے مرحبا مرحبا ایک نو میری طرف قربان جگرے بی بی آ دیے چاچے جایا بھلا ہوئی پترہ نو نا لاکے ٹر پئیے جڑے پھیڑا دے پھیرا بیٹھے ہو میری سین آجا تروازے تک نائی پہنچی میری سین دیاں دوئے دھییاں سامنے آگئی آ دیا نمنا تڑے دھییاں نو میلکے ٹوو بی بی آ دیے بچڑا میں نو ویر دی محبت اتنا مجلور کی تیت سندھییاں بھول گئی ہو ہڑے دوئے دھییاں ماتے کتماتے جھن پئی دوئے دیارتل آسا کبیراتو گلالے اللہ مات چلے ولیے کل فرج